بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل ہمیس فرل ریسپیز جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ہم نے بنائی ہے بہت ہی مزے دار سی اور بہت ہی زیادہ یونیک بلکل الگ سی ریسپی یہ ریسپی بھی ممبئی سے آئی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے یہ ڈش میں نے بہت عرصے پہلے ایک ویلنگ میں کھائی تھی اور مجھے بہت پسند آئی تھی اور جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس میں جس سٹفنگ کی گئی ہے ویسی ہی سیم سٹفنگ تھی ٹیسٹ بھی بلکل ایسا ہی تھا فرق دونوں میں یہ ہے کہ یہ ریسپی فوائل میں ہم نے بنائی ہے اور جو میں نے کھائی تھی اس پر کوٹنگ کی گئی تھی کافی عرصے سے مجھے ریسپی بنانی تھی ٹرائی کرنی تھی آج جا کر میں نے اسے بنایا ہے اور آپ بھی اسے بناائیں بہت مزے کی بنتی ہے آپ اسے نہ صرف رمضان میں بنا سکتے ہیں بلکہ نارمل دنوں میں بھی آپ اسے خاص موقعوں پر بنا سکتے ہیں اسے ممبئی میں فوائل چکن کہتے ہیں لیکن ہمارے صورت کے جو کیٹررز ہیں وہ اس طرح کی چکن بناتے ہیں چکن رولار کے نام سے اس ریسپی کے دو سٹیپ ہیں سٹیپ ون میں ہم لیتے ہیں چکن اسے ہمیں پتلا کاٹنا ہے یہ پروسس میں نے آپ کو کافی مرتبہ بتا دی ہے لیکن ایک اور بار میں آپ کو تو اس طرح سے چکن کے پس کو ہمیں لے لینا ہے اور آپ کو چھوڑی جو ہے بلکل اس طرح سے رکھنی ہے اور ایک ہاتھ ہم چکن کے اوپر رکھیں گے اور بہت ہی اعتیاد سے یہ سٹیپ آپ کو کر لینا ہے ایک چکن کے پس میں سے آپ ایک یا دو جتنے بھی نکال سکیں نکال لیں یہ اس طرح سے اور جتنا لینچے کی طرف چکن ٹینڈر والا حصہ رہ جاتا ہے اسے آپ کو ہر پس میں سے نکال کر سائٹ پر رکھ دینا ہے جیسے کی میں نے رکھا ہے جس کا استعمال ہم سٹیپ ٹو میں کریں گے کیمہ بنانے کے لیے اب یہاں پر جتنے بھی ہم نے پسس اس طرح سے کاٹے ہیں ایک پلاسٹک کا ٹکڑا لیں گے اور اس کے اوپر رکھ کر کچن ہیمر کی مدد سے اسے ہم دونوں طرف سے اس طرح سے اور پتلا کر لیں گے یہ سٹیپ جو ہے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں چکن کے پسس کو اس طرح سے رکھ کر پھر اس کو رول کرنا ہوگا تو چکن ہمارا اگر فلیکسبل ہوگا تب ہی اچھے سے رول ہو پائے گا اس ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کی ہے لہٰذا سکپ کے بغیر اسے پورا دیکھئے ٹوٹولی ہم نے پونا کیلو چکن لی تھی اور پونا کیلو چکن میں سے ہم نے دو پارٹ کیے ہیں تو یہ جو پارٹ جو نکلے ہوئے پسس سے جو بچے ہوئے پسس سے اس کا ہمیں کیمہ تیار کرنا ہے سٹیپ ٹو کے لیے تو میں ڈائی سو گرام جتنا کیمہ کر لوں گی اور یہاں پر میرے پاس ہے جو چکن کے سلائسز ہم نے کیے تھے وہ ہم کر لیتے ہیں پانسو گرام جتنا تو یہاں پر سٹیپ ون کی لیے ہماری جو چکن ہے وہ ہے آدھا کیلو اور یہ جو ہم کیمہ کریں گے سٹیپ ٹو میں وہ ہے ڈائی سو گرام اب یہاں پر ہم نے لیا ہے جنجر، گارلک اور گرین چلی کا پیسٹ ایک چھوٹا سا میں نے ڈیڑھ انچ کا درک کا ٹکڑا لیا تھا ساتھ سے آنٹ لہسن کی کلیاں اور چار سے پانچ ہری مچے تو یہ جو ہم میرینیشن کر رہے ہیں چکن کی سلائسز میں آدھا کیلو جو چکن لی ہیں ہم نے دو ٹی سپون جتنا یہ مسالہ ایڈ کریں گے کوٹر ٹی سپون گرم مسالہ اور ساتھ ہی ڈالیں گے پونا ٹی سپون جتنا زیرہ پاوڈر اتنا ہی ہم ڈالیں گے دھنیا پاوڈر ساری چیزیں میں اس میجرنگ سپون سے ایڈ کر رہی ہوں نمک ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اور آدھا ٹی سپون ہم ڈالتے ہیں سفید والی مرچو کا پاوڈر ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے شگر کیونکہ ہم اس میں ڈالیں گے وینےگر ڈیر ٹی سپون جتنا اور یہاں پر میں add کر رہی ہوں مہگی مسالہ ہم اس میں چکن مسالہ یا چکن کیوبز نہیں add کریں گے ہم اس میں سمپلی مہگی مسالہ ایڈ کریں گے پونا سے ایک ٹی سپون جتنا اور ساتھی ہم اس میں add کریں گے ایک چھوٹی سائز کا انڈا اور ایک سے ڈیر ٹیبل سپون جتنا میں دھنیا ایڈ کر رہی ہوں کاٹ کر تو بس ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے سٹیپ ون یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ساری چیزیں ہمیں اچھے سے چکن کے اوپر اپلائی کر لینی ہے اور چکن کو ہم تھوڑی دیر کے لیے مارینیشن کے لیے رکھ دیتے ہیں تو آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے آپ اس کو مارینیٹ کریں گے تب بھی چلے گا تو اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور یہ جو ہے ہماری چکن دھائی سو گرام جدنی اسی بچے ہوئے مسالے میں میں اس کے چھوٹے پیسز کر کے ڈال دوں گی بیسکلی اس کا ہمیں کیمہ تیار کر لینا ہے تو اس سٹیپ ٹو کا ہمارا کیمہ تیار ہو جائے گا میں ایک بار میں ساری چکن نہیں ڈالوں گی یہاں پر اس ریسپی کے لیے میں نے جنجر کارڈک اور چلی پیسٹ جو ہے تازہ استعمال کیا ہے اس کا فلیور اچھا آتا ہے اس وجہ سے اگر آپ کے پاس پہلے سے پرسا ہوا موجود ہے تو وہی ڈال سکتے ہیں آپ اس کیمہ میں ہم نے ڈالا ہے تقریباً ایک سے ڈیر ٹی سپون جتنا تو یہ پیس لیا ہے چکن ہم نے اور اس میں جو نسے وغیرہ آپ کو دیکھیں وہ آپ کو نکال لینا ہے یہاں پر ایک پین کے اندر ہم لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون جتنا کوکنگ آئل اور اس کے اندر اس کیمہ کو ہمیں بھون لینا ہے اچھے سے پہلے ہم اچھی طرح سے کیمہ کو بھون لیتے ہیں اس کے بعد باقی کے سارے مسالے اس میں ایڈ کریں گے کیمہ کو باریک کرنے کے لیے میں یہاں پر سمیشر کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کو اس میں پانی ڈالنا پسند ہے تو آپ پانی ڈال سکتے ہیں مجھے نہیں پسند تو میں اوائٹ کرتی ہوں یا تو پھر تھنڈا ہونے کے بعد آپ مکسی میں بھی اس کو پیس سکتے ہیں تھوڑا سا اور میں نے ایک ٹیبل سپون تیل ڈالا نمک ڈالا دو چھٹکی میں نے حلدی پاورڈر ڈالا ایک ٹی سپون میں نے ڈالا زیرہ پاورڈر اور باقی بچہ ہوا میگی مسالہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اتنا کافی نہیں ہوگا تو میں تھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں تقریباً ایک سے سوا ٹی سپون جتنا اس میں بھی جائے گا اور ایک ہی ٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں دھنیا پاورڈر اور تازی کٹی ہوئی لال ملچے کشمیری ایڈ کر رہی ہوں اور ایک سے ڈیر ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں کسوری میتھی ان سبھی چیزوں کو اچھے سے بھون لینا ہے ہمیں یہ جو کیمہ تیار ہوگا کافی ڈرائ ہوگا تو یہ بند کر تیار ہے ہمارا کیمہ اچھے سے بھون چکا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے جتنے بھی مسالے اس میں ایڈ کیے ہیں میں نے آپ کو چمچ سے ڈال کر اس وجہ سے بتائے تاکہ آپ کو بھی اندازہ رہے ہر ایک کے گھر میں ایک سائز کی چمچ نہیں ہوتی ہے لہٰذا آپ کو دیکھ کر اندازہ آ جائے گا چار سے پانچ ٹیبل سپون گھر کی ملائی ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون میونیز ایڈ کریں گے اور دو ٹیبل سپون جتنا ہم ڈالیں گے کٹا ہوا دھنیا اور ساری چیزوں کو اچھے سے بس مکس کر لینا ہے جب کیمہ اچھے سے مکس ہو جائے اچھی طرح سے ملائی اور میونیز اس میں مکس ہو جائے تو ہمیں اس کے دو حصے کر لینا ہے کیونکہ ہم اس میں کلر ایڈ کریں گے ایک میں ہم گرین کلر ایڈ کریں گے اور دوسرے میں ہمیں ریڈ کلر ایڈ کرنا ہے یہاں پھر میں کینک میں جو کلر ایڈ کرتے ہیں وہ استعمال کر رہی ہوں کلرز جو ہوتے ہیں کافی حامفل ہوتے ہیں تو آپ یہ سٹیپ آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کیٹررز اسی سرہ سے بناتے ہیں تو میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے چلیے اب فائنل سٹیج پر ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر ہمیں ہماری چکن کو جو ہے ریپ کر لینا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر باؤل کے اندر انڈی نے اپنا پانی ریلیس کیا ہے تو اس پانی کو ہمیں نکال لینا ہے اور اس طرح سے ہمیں ایک پیس لیں گے اور اس کچھے سے ہمیں فلیٹ بچھا دینا ہے فائل کے اوپر اور آدھے حصے میں ہم رکھیں گے لال والا کیمہ اور آدھے حصے میں ہم رکھیں گے کرین والا کیمہ آپ کو اندازے سے ایک ایک چمچ اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں ہاف سلائس چیز اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ایک طرف سے فائل پیپر کو ہمیں اس کے اوپر فولڈ کرتے ہوئے اس طرح سے رکھنا ہے اور اسے اس طرح سے اپنی طرف کھینچ کر پھر اسے ہمیں اس کے اندر لپیٹ دے جانا ہے بس دو سے تین بار آپ اس کو رول کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا اس سے اگر زیادہ بڑی سا اس کا آپ کا پیپر ہوگا تو آپ کو اسے کٹ لینا ہے اور بس سمپلی ہمیں ایڈز کو اس طرح سے بس پریس کر لینا ہے پہلے اور پھر تھوڑا سا ہمیں ہلکے ہاتھوں سے اس کو ٹویسٹ کر لینا ہے تو اب دوبارہ سے دیکھ لیں کس طرح سے میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں اچھا اگر آپ کو یہ پروسس نہیں کرنی ہے فوائل کے اندر ریپ نہیں کرنا ہے تو سمپلی آپ میری ایک ریسپی میں نے جو ڈالی ہے پولو چکن کی وہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر میں نے پولو چکن کے سرہ سے بنائی ہے سیم اسی میتھرڈ کو فولو کرتے ہوئے آپ یہ ریسپی بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ اس چکن کی کوٹنگ اچھے سے کر سکتے ہیں اور اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کر کے پھر اس کو فرائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ کہ کہیں سے آپ کا جو فوائل ہے یہ فٹ رہا ہے یہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ سمپلی اس جگہ سے دوسرا فوائل پیپر اس کے اوپر تھوڑا سا ریپ کر لیں اور جب آپ اس کو ٹوفی کا شیف دے رہے ہونا تو اس وقت آپ کو دھیان رکھنا ہے بہت زیادہ زور سے اس کو ٹویسپ نہیں کرنا ہے اگر آپ بہت زیادہ زور لگا کر اس کو ٹویسپ کریں گے تو یہ پھٹ جائے گا کیونکہ ہم اسے فوائل میں ہی ریپ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے چکن کے پیسز اچھے سے کٹے ہوئے نہیں ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ہم نے سارے چکن کے پیسز کو ریپ کر کے اس کی ٹوفی بنا لی ہیں اس طرح سے دیکھئے لاس والا بچہ ہوا تھا تو اسے بھی ہم نے تیار کر لیا ہے تو اس کے اس طرح سے آنٹ ٹوفیاں بن چکی ہیں اور اب ہمیں اسے فرائی کر لینا ہے تو ایک کڑھائی میں ہم تیل گرم کرنے کی لئے رکھ دیتے ہیں اور یہ سارے پیسز ہمیں سمپلی فرائی کر لینا ہے اس طرح کی ایک اور ریسپی میں نے اپنی چینل پر اپلوڈ کی ہے پیزا اکھلیرز کے نام سے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے چار پیسز ایک ساتھ میں ڈال دیئے ہیں اور اس کو ہمیں ہلکی آنچ پر فرائی کر لینا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم ایک طرف اس کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہمیں اسے پلٹ کر دوسری طرف سے بھی فرائی کر لینا ہے چکن جو ہم نے اس کے اندر جو ریپ کی ہے وہ پکی ہوئی نہیں ہے ہاں بے شک اس کا کھیما ہم نے پکا لیا ہے لیکن چکن اس میں کچھی ہے تو آپ کو بہت ہی احتیاط سے اس کو فرائی کرنا ہے تقریباً آج سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور اس کو ہمیں گرما گرم سرف کر لینا ہے اس میں ہم دو ترچے اس طرح سے کٹس لگائیں گے تاکہ دونوں کلر کی ہماری سٹفنگ اس میں دیکھیں یہ دیکھیں ایک سائد سے ہم نے کٹ لگایا ہے تو گرین کلر کا کیمہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پر ہے ریڈ کلر والا تو مزے دار سی ہماری ایک اور رمضان سپیشل رسپی بن کر تیار ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے یہ بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے میرے گھر میں تو یہ رسپی سب ہی کو بہت پسند آئی ہے اور آپ اسے ٹرائے کریں گے تو ام شور آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی ویسے تو آپ اسے ثابت ہی سرف کر سکتے ہیں میں نے آپ کو اسے کٹ کر بتایا ہے اور میں ایک پس آپ کو کھول کر بھی بتا دیتی ہوں فوائل کو فرائے کرنے کے بعد یہ کافی گرم ہو چکا تھا تو میں نے اسے تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو اس طرح سے کھول کر بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ چکن جو ہے اندر سے کیسی دکھتی ہے تو یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے ہماری چکن ہے تو آپ پیس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے فولو کیجئے مجھے انسٹرگرام پر ہمیں اس ورڈ ریسپیز پر چزاک اللہ خیر